بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے سابقا لیکچر میں ہم نے سبق شروع کیا تھا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ تقریبا ہم سبق اختتام پر پہنچ گئے تھے آج ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے پچھلی دفعہ ختم کیا تھا یہاں تھے ہم اس پرالغاپ پر دیکھیں اور یہ ہے سفر نمبر باون پیج خفٹی ٹو تن 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 تنانا چھن تا تن 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 میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا و ما فیحا کی خبر نہ تھی یہ جو آوازیں ہیں یہ گتار یا ستار بجانے کی آواز جو ہوتی ہیں یہ اس کی ہارمونیم بجانے کی جو آواز ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں دنیا و مافیہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہیں یکا یک اس تن تن نے چونکا دیا یہ کیا ہے اف اب میں سمجھا میرے کمرے کے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے بہت دخل ہے یعنی شوک رکھتے ہیں اس وقت ستار سے شوک فرما رہے تھے بہت خوب بجا رہے ہیں ٹھیک ہے ستار بجا رہے ہیں جو جو کی آوازیں انہیں تنگ کر رہی ہیں کوئی آدھ گھنٹا انہوں نے موسیقی کی مشک فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف محضور فرمایا پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی تاری ہو گئی تو مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا اے میرے خیالات جی ادھر ہیں اے میرے خیالات تم ہی میرا گنجینہ میرا خزانہ ہو خدا کے لیے رحم کرو میرے دماغ میں پھر آجو یہ کہہ کے میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے گنجینہ اور خزانہ دونوں کے ایک ایمانی ہے یعنی خزانہ جن کی قدر آپ کہاں بول پڑے اتنے دنوں کہاں رہے یہ کیا محمل فکرہ ہوا لا حولہ ولا قوة میں بھی کیا گر بڑ کر رہا ہے آپ کو سمجھ آئیے وہ کیا کہہ رہا ہے محمل بیمانی فضول بیکار یہ ذہر آوازیں آ رہی ہیں نا تو لکھتے لکھتے ان کی توجہ جو ہے ڈائی وارٹ ہوئی ہے اس طرف گئی ہے نا آوازوں کی طرف انہیں پتہ ہی چلا کے لکھتے ہوئے یہ کیا کیا لاب سمجھ لکھ گئے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ لکھتا ہوا ہے یہ بڑا بیمانی بے رابط جملہ اگلا صفحہ بیٹھا صفحہ نمبر 3550 آپ کہاں بھول پڑے؟ اتنی دنوں کہاں رہے؟ یہ فکر ہے تو شاکر خان صاحب کے کسی دوست سے کہے شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے ہیں جو ابھی ان سے ملنے ہے میں مصروفیت میں انہیں ہی لکھ گیا ہاں تو کاٹ کے فکرہ درست کرنا چاہیے اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی ہے اور باہر یعنی یہاں تک انہیں لکھا ہے اور بار کیا ہوا؟ ڈیش ڈیش دیکھیں یعنی بتا دیکھیں کیا ہوا؟ کچھ دروازہ کھر کٹاتا ہے کون ہے؟ میں ہوں شبن سرکار نے کہا ہے کہ اگر آپ کو تخلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کیلئے تشریف لائیے جہاں سرکار سے مراد ہے وہ نواب ساتھ ہے شبن ان کا نوکر ہے وہ انہیں بلانے آیا کوئی صاحب آئی ہوئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں با دل ناخاستہ میں اٹھا یہ بادل نہیں ہے با الگ لفظ ہے دل الگ ہے ناخاستہ یعنی نا چھاتے ہوئے دل کے ساتھ ناخوشی سی میں اٹھا اور نیچے گیا شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے یاد ہے انہیں کا اوپر ذکر ہوا تھا ان سے میرا تعارف کر آیا گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لائے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کیا تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی اس شبن نے پھر دروازہ کھٹ کھٹ آیا معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئی ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا گویا میں بھی مثل اسے عربی گوڑے کے تھا جسے سوری مثل ہے میں بھی مثل اس عربی گوڑے کے تھا جسے میں زبان نے حالی میں خریدیا تھا مثل یعنی ماند یہ نا ایک کہاوت ہے نا عربی میں زبان میں کسی آدمی نے گوڑا خریدیا تھا بہت خوبصورت جب بھی اس کا کوئی میمان آتا نا وہ گوڑے کو نا جہاں وہ گوڑے کو بنتے اسے کو استبل کہتے ہیں وہاں سے بلا کے اس کو میمان کے پاس لے کے اس کا نوکر آتا اسے دکھاتا اسی لانے لے جانے میں اتنا وقت گزر جاتا کہ گوڑا بچارہ چارہ ہی نہیں کھا سکا کچھ ہی دنوں بعد ہے وہ اتنا لاغر ہوا کہ مر گیا ٹھیک ہے یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں جسے میزبان نے حالی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کر دکھایا جاتا تھا استبل جہاں گوڑے کو باندھا جاتا ہے ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا خیالات غائب ہو گئے تھے فکرہ السرے نو پھر بنانا پڑا السرے نو نئی سرے سے نئی سرے سے کیوں بنانا پڑا یہ جو صاحب آئے تھے ان کے ساتھ گپ شپ نے وہ باتیں بھولی گئے کہ میں کیا بات کر رہا تھا کیا بات سوچ رہا تھا کیا میں لکھ رہا تھا اچھا جی یہاں ہیں طبیعت اچھاٹ ہو گئے طبیعت اچھاٹ ہو گئے دل بیزار ہو گیا بہہزار دکت پھر بیٹھا اور لکھنا شروع گئے بہہزار دکت بہت مشکل تھے اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹا ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں اب میرا کلم سیدھی سی چار رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا کیا لکھ رہے تھے؟ ہم کو کامل یقین ہے کہ ہمارے ملکیں قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے اور جو کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا وہ علمی دنیا ہی کیوں نہ ہو کہ دریافت کرنے کے لئے اپنے تائیں دروازے پر پھر دستک اچھا یہ اس پر نا کلمبس پر دیکھیں فٹ نوٹ یہ نیچے وہ ابھی جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کلمبس کیا ہے دروازے پر دستک کیا ہے؟ اچھا دریافت کرنے کے لئے اپنے تائیں خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے ضرور اس طرف متوجہ ہوں گئے اور اپنے کاوشوں اور کوششوں سے موجودہ پھر یہ دہچ ہے اس کا یہ مطلب ہے کیجئے روک گئے کیوں کہ دروازہ پھر کھڑ کر آیا گیا کلمبس یہ فٹ نوٹ آگئے کلمبس ایک یورپی جہازران جہازران جہاز چلانے والا جس نے ہندوستان کے اس طرف سفر کرتے ہوئے برعظم شمالی امریکہ دریافت کیا اچھا جی اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر 54 ہاں حضور سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں کھانا تھنڈا ہوا جاتا ہے یعنی وہی شبن جو نے کہا دوبارہ آیا ہے اوف مجھے خیال نہیں رہا سرکار سے عرض کرنا میرا انتظار نہ کریں میں پھر کھا لوں گا اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں اب یہ دوبارہ لکھنا چلو کریں اور آئندہ نسلوں کو زیر بارے احسان کریں گے زیر بارے احسان کرنا احسان بھی نیچے دبا دنا یعنی احسان کرنا کسی کے ساتھ بلائی کرنا یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھنوسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں زندگی اور موت کا لا ین حل مسئلہ لا ین حل نہ حل ہونے والا مسئلہ دستک کیا ہے؟ یعنی یہاں تک انہوں نے لکھا دیش کا یہ مطلب ہے ابھی یہاں تک پہنچے تھے پھر دستک پہلے دروازہ کھٹک رہ گیا کیا ہے؟ کیا ہے کا مطلب ہے انہوں نے پوچھا کہ اب کیوں بلا رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بلکل خراب ہو جائے گا اچھا بھئی لو ابھی آیا یہ کہہ کہ میں کھانے کیلئے جاتا ہوں سب سے معذرت کرتا ہوں مزبان نہائیت اخلاق سے فرماتے ہیں چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے کیا بودھ لکھ ڈالا؟ دیکھو میں تم سے کہتا تھا نا اس شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں؟ اور اصل بات کہہ کہ انہیں اتنا وقت ہی نہیں دیا گیا کہ یہ وہ چیز لکھ سکیں سوائے اس کے کہ میں آمنہ و صدقنا کہوں اور کیا کہہ سکتا تھا؟ آمنہ و صدقنا یہ عربی کا معاورہ ہے کہ ہم ایمان لائے اور ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ معاورہ اس پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جب نہ انسان ہے کسی کے ساتھ بیعث نہ کرنا چاہے یا قائل اس کو نہ کر سکے تو مجبورا کہتا ہے ہاں ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے؟ اب نا ظہر بنواب صاحب ہے نا ان کو قائل کرنے کے لئے مشکل بات ہے انہوں نے بس یہ کہہ رہے ہیں ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اب کھانے پر اسرار ہوتا ہے جس چیز سے مجھے رغبت نہیں وہ ہی کھلائی جاتی ہے رغبت دلچسٹی جو کھانے نے اچھا نہیں لگ رہا کوئی کہتے نہیں یہ بہت اچھا ہے کھائیں جو صحیح کسا مزید آ رہا ہے بعد کھانے کے میزوان صاحب فرماتے ہیں سہے پہل کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لیا اس سخت دماغی کام کر کے اپنی صحیحیں خراب کر لو واپس کمرے میں آکے میں تھوڑی دیر اس غرض سے لٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لو اور پھر لکھنا شروع کر دوں مگر اب خیالات ہاں مضمون کھا کر دیکھتا ہوں زندگی اور موت کا لا جن حل مسئلہ اس کے مطلق کیا لکھنے والا تھا ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ باغ میں تھے اب کچھ خیال نہیں کہ اس کو پہلے فکروں سے کیوں کر ربط پیدا کرنا تھا یعنی یہ بھول گئے ہیں کہ یہ جو لفظ لکھے تھے اس کے بعد کیا لکھنا تھا یوں ہی پڑے پڑے نید آ جاتی ہے تیسرے پیر اٹھتا ہوں تو دماغ بھوں سے ہی پاتا ہوں زندگی اور موت کا لا جن حل مسئلہ بلکل حل ہو جاتا ہے پورا فکرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے میں خوشی خوشی اٹھ کر میز پر گیا وہ لکھنا چاہتا تھا کہ پھر وہی دستک ہوئی یعنی ابھی انہوں نے ارادہ کیا کہ دوبارہ کوئی دروازہ کھٹ کھٹا رہا تھا دستک ہوئی نوکل اطلاع دیتا ہے کہ گاڑی تے جہاں رہے سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں میں افوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فکرہ جو میزوان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے میں سچی بات کہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا تو وہ ہنس کے جواب دیتے ہیں آپ خیر اس قدر کسر نفسی کی کیا ضرورت ہے یعنی آپ نے اس قدر آجزی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں نواز کہ آپ نے دستوں کے دستے لکھ رہے ہیں یعنی بول دا تھا لکھ رہے ہیں اور صحیح بات کہا ہے کہ لکھا تھا اس نے کچھ نہیں ہے یہ سو گیا تھا اچھا جی اگرا صفحہ نمبر پچپن 55 خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آیا میل ملا کر شان کو واپس آئی کھانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں ایک صفحے سے زیادہ نہیں وہ بھی بے رب تو بے سلسلہ اور اس سے رنج میں آ کر اسے پھار دیتا ہوں اور دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا تھا چاہ بیٹا یہ لفظ واپس ہوتا ہے واپس نہیں ہوتا ٹھیک ہے اکثر بچے آ کر کوئی غلط پڑتے ہیں واپس پس نہیں ہوتا پس ہوتا ہے میں ناشکرہ اور احسان فراموش کہا جاؤں گا مگر میں مجبور ہوں اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہیں ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں نہیں ابھی بہت سے باقی ہے مثلا ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے مگر جب آتے ہیں میں ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں یہ حضرت ہمیشہ قرض مانگنے کیلئے آتے ہیں ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ ایسے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا آتا ہوں ایک صاحب ہیں جب ملتے ہیں کہتے ہیں میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری دعوت کرو مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے یعنی انہیں خامخطہ کھاتے رہتے ہیں ان کا جی گویا للچاتے ہیں ایک دوست ہیں وہ آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے لگتے ہیں ایک صاحب ہیں جو جب آتے ہیں اپنی ہی کہے جاتے ہیں میری نہیں سنتے یہ سب میرے انایت فرما اور خیر طلب ہیں انایت فرما مہربانی کرنے والے ہیں خیر طلب بنا ہی چاہنے والے ہیں مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں صاف صاف کہتا ہوں ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں مجھ پر احسان جو نہ کرتے تجھے احسان ہوتا یہ شروع میں جو شیر آیا ہے اسی تجھمی سر ہے دوستوں سے میں کیا کہتا کہ اگر آپ مجھ پر احسان نہ کرتے تو یہ مجھ پر ایک بڑا احسان ہوتا یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات نے شروع میں کہی ہے کہ اگرچہ وہ مجھے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں لیکن اوتا امیرشاہ مجھے نقصان ہے اسی وجہ سے یہ دوستوں سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہیں ان سے دور رہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں ان سے تعلق توڑ لوں گا اچھا بیٹا یہ سبق ختم ہو گئے یہاں خیالستان جو آخر میں لکھا ہوا ہے یہ ان کی وہ کتاب ہے جس سے یہ سبق منتخب کیا گیا ہے یہ اوبجیکٹیو میں آتا ہے کہ یہ سبق کس کتاب سے لیا گیا اچھا بیٹا اب مشک آگئے دیکھئے یہ جو پہلے سوال ہے ان سب کے جوابات ہے لکھیو شکل میں میں ابھی اسے سبق کے ساتھ آپ سے شیئر کروں گا سلائیڈیں ہیں آپ نے وہاں سے دیکھ لینا یہ جو اگلا سوال ہے سبق کے متن کو مد نظر یہاں میم ڈال جو ہے نا وہ مس پرنٹ ہو گئے مد نظر رکھ کر دروس جواب پر ٹک مار کر انشاءال گئے یہ بیٹا آپ نے ادھر سے دیکھنا ہے سبق کو دوبارہ پڑھیں آپ کو سال جواب مل جائیں گے یہ آپ نے بک پر ہی کرنا ہے یہ سوال ضرور کیا کریں بک پر اسی میں سے آپ کا اوبجیکٹیو پر بنتا ہے سوال نمبر تین ہے متن کی روشنی میں دروس جواب چون کر خالی جگہ پر کریں یہ بیٹا آپ کو سبق دوبارہ پڑھیں آپ کو ادھر سے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے ادھر ہی اس بک پر ہی کرنا ہے یہ بھی نیجکہ بھی پر نہیں کرنا سوال نمبر چار جو ہے یہاں سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر دروس جا غلط پر نشان ٹک مار کر نشان گئے یہ بیٹا سارے سٹیٹمنٹ بیانات یہ سبق میں سے آپ ادھر سے ان کو چیک کر کے اس کے مذابق دروس جا غلط ہیں لگا رہے سیا کو سبق والا سوال جو ہے یہ سوال میں پہنچ یہ ابھی نہیں کرنا یہ میں آپ کو آخر میں سمجھوں گا بعد میں جبکہ ہمارے یہ سبق ختم ہو جائیں یہ صحیح نصر یعنی سارا ختم ہو جائیں سوال میں چھے سبق کا خلاصہ میں الفاظ میں لکھیں یہ میں پہلے بتا چکا ہوں اور پیٹرن ہو جائیں سوال میں ساتھ یہ الفاظ و معاملات کو جملوں میں اس سوال کریں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے وہاں سے دیکھیں نیٹ کبھی پہ لکھ لکھ لینے جملے اسمیہ جملے فیویہ کی ترقیبی ناوی یہ بیٹا میں جو پہلے لکچر ہیں غالباً دوسرا یا تیسرا لکچر ہے اس میں نے ترقیب ناوی کی سلائیڈ میں نے خود بنائی ہوئے وہ آپ نے غور سے دیکھنی ہے وہاں جو ترقیب میں نے قائم کیا کہ ان کی ترقیب ناوی کیسے ہوتی ہے آپ نے اس طرح لکھنی ہے انہوں نے یہاں بہت ہی بے ڈھمی طریقے سے اس کا طریقہ بیان کیا ہے اور یہ ناکیس ہے یہ درست نہیں ہے اس لیے میں یہاں سے چھوڑ رہا ہوں اس کو نا یہاں سے میں اس کو پڑھ بھی نہیں رہا آپ نے جو میری سلائیڈیں ہیں جو میں نے شیئر کی ہوئی ہیں جملے اسمیہ کی تاریخ کی ہے فیویہ کی تاریخ کی ہے اور پھر ساتھ ان کی ترقیب ناوی کی گئے وہاں سے آپ نے دیکھنا ہے اس میں یہ ساری باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں وہ میں نے وہاں واضح کر کے لکھ دی ہیں آخری سوال ہے افسانہ یہ اس کی تاریخ ہے یہ اس فرضی کہانی کو کہتے ہیں جو مختصر دلچسپ اور واقعاتی لحاظ سے زندگی کے کسی پہلو پر روشن جالے ہیں اس کے کردار فرضی ہوتے ہیں لیکن اقیقی نظر آتے ہیں اس کی توالت توالت لینے لمبا ہونا اتنی ہوتی ہے کہ ایک نشست میں پڑھا جا سکتے ہیں ایک نشست کا مطلب ہے جتنی دیر میں بندہ بیٹھتا ہے یعنی آدھا گھنٹا گھنٹا وہاں دیتے تاثر اس کی بڑی خوبی ہے یعنی پڑھ کے انسان کو ایک ہی تاثر ملتا ہے کہ یہ فلان چیز کے بارے میں لکھا گیا بیٹا اب ہوں گے مشکی سوالات کے جو جواب ہیں جو میں نے کہا ہے اس کی طرف جلتے ہیں میں سلائیڈیں شیئر کرتا ہوں آپ دیکھئے سلائیڈوں کا جی بیٹا سب سے پہلے یہ جو سبق ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اس کے الفاظ مانے ابنائی زمانہ مطلبی لوگ غرض مند لوگ حالت زار خراب حالت غربت غریبی پیرائی طریقے جاندار مسخ بگاڑنا خراب کرنا سخت دل ظالم غریب الوطن اپنے وطن سے دور پردے سے مفتخولی بغیر میند کیے کھانا کھانا بے درجہ ہاں کی درجے بہت زیادہ بشاشت اتمنان خوشی تخلیع تنہائی دن دہارے دن کی روشنی میں سب کے سامنے ریویو یہ انگلیش کرا فر بیٹا معنی ہے تبصرہ ہو حق کرنا شور شرابہ کرنا شور کرنا نعیف و نظار کمزور خراب سے سوالا بےہودہ خراب دورا فضول بےکار جمع غفیر بڑا مجمع بہت سارے لوگ نفرین نفرت ناپسندیدگی بڑھ بڑھ بڑھیاں بے سوچے سمجھیں باتیں کرنے والا اگری سلیٹ دیکھیں من جملہ سب میں سے کل میں سے یعنی بہت زیادہ چیزیں ہوں تو ان میں سے کچھ حصہ کچھ پارت جیسے کہ انہیں اپنے بہت سے دوستوں میں سے کچھ کا ذکر کی ہے شایان شان شان کے لائق شور شغب شور شرابہ محبت آمیز محبت والا یعنی ایسی بات جس میں محبت شامل ہو پائیں باغ ایسا باغ جو مکان کے اے ہاتھے سے نیچے ہو ماتھا تھنکہ فکر ہوئی بری نشانیاں نظر آئیں فرصت معلوم فارق نہ ہونا ندارد نہ ہونا غائب ہونا مرغان خوشنوا اچھی آواز والے پرندے جیسے بلبلے رتب اللسان تعریف کرنے والا پرران پر والا ارتا ہوا دنیا اور مافیہ دنیا اور جو کچھ اس نے ہے گنجینہ خزانہ محمل غیر واضح فضور بیکار بادلے نہ خاستہ نہ چاہتے ہوئے مرضی کے خراف طبیعت اچاٹ ہونا بیزار ہونا دلجسپی ختم ہونا بے ہزار ذکت بہت مشکل سے آمننا وصدقنا بغیر کسی دلیل کے کسی کے بات کو ماننا لا جن ہل لا جن حال سوری حل نہ ہونے ملا سمجھ میں نہ آنے ملا کسر نفسی آجزی اب بیٹا اس کے مشکی سوالات آجتے ہیں دیکھئے سوال امریک چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لبے لباب کیا سا لبے لباب خودا سا جواب چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لبے لباب جی تھا کہ وہ سات بچوں کا باپ ہے اپنے وطن سے دور ہے اس کا کوئی دوست نہیں کہ جو مشکل وقت میں اس کی مدد کرے سوال امریک دو مصنف پر اس فقیر کا کیا اثر ہوا جواب مصنف پر اس فقیر کا یہ اثر ہوا کہ وہ اپنے آپ کا تقابل تقابل کمپیریزن اس فقیر سے کرنے لگا اس کے خیال میں وہ خوش قسمت انسان تھا جس کا کوئی دوست نہیں تھا جو اسے وقت بے وقت سے تنگ کرے سوال امریک دو مصنف کو اپنے بے تقلف دوست بڑھ بڑھیا سے کیا شکایت ہے جواب مصنف کو اپنے بے تقلف دوست بڑھ بڑھیا سے یہ شکایت ہے کہ وہ کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھتا جب بھی آتا ہے خوب شور مچاتا ہے سوال نمبر چار محمد تحسین کی گفتگو کا مہور کیا ہوتا ہے مہور برکر محمد تحسین کی گفتگو کا مہور ہمیشہ اس کے بیوی بچوں کی بیماری ہوتا ہے وہ ہر بات کو گما پھرا کر اسی موضوع سے جوڑ دیتا ہے بات جنہی کوئی بھی کی جائے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے میرے بچے بیمار ہیں بیوی بیمار ہیں سوال نمبر پانچ مصنف کے کون سے دوست عدب کے زیادہ دل دادہ ہے دل دادہ شوکین آشک مصنف کے دوست محمد شاکر خان عدب کے زیادہ دل دادہ ہیں وہ موضہ سلیمپور کے رئیس تو نہایت موضز آدمی ہیں انہیں دراصل عدبی شخصیات سے ملنے کا زیادہ شوک ہوتا ہے جنہی عدب پڑھتے نہیں ہیں بس عدبی جو شائر عدیب ہوتے ہیں ان سے ملنے کا شوک ہے اس کے بعد الفاظ و معورات والا سوال ہے یہ میں نے کہا تھا لفظ بے لفظ میرے دوست نے میلے کا حال لفظ بے لفظ سنایا نحیف و نظار نحیف و نظار مریض صحت مند ہو کر گھر چلا گیا زندگی دھوبر ہونا شرارسی بچوں نے اس کی زندگی دوبر کر دی نچلا نہ بیٹھنا کچھ لوگ دو منٹ نچلا نہیں بیٹھتے کلیجے پر پتھر رکھنا ماں نے کلیجے پر پتھر رکھا کر اپنے بیٹے کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی اور بیٹا یہ آخری سلائیڈ ہے دیکھیں شایان شان لوگوں نے مسجد کو شایان شان طریقے سے سجایا ماتھا تھنکنا سکیر کی صدا سن کر اس کا ماتھا تھنکا رتب اللسان شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی کا ہر کوئی رتب اللسان ہے رتب اللسان کی بیٹا لفظی معنی ہوتا ہے زبان کو گیلا کرنا مطلب جب ہم باتیں کرتے ہیں دیکھیں گویا ہم زبان کو گیلا کرتے ہیں یعنی کسی جیس کی تعریف کرتے ہوئے تو یہ اس کے لفظی معنی ہے اچھا بیٹا یہ ہماری مشک بھی مکمل ہو گئی ہے ساری سلائیڈے بھی میں نے آپ سے شیئر کر دیئے ہیں اب آپ نے یہاں سے دیکھ کے اپنے نیٹ کارپی کو مکمل کر دینا ہے یہ میں بار بار بیٹا دور آ رہا ہوں نیٹ کارپی کو اگر مکمل نہیں کریں گے تو آپ آگے جو بھی امتحان ہو رہا ہے اس کی تیاری آپ سے پھر نہ نہیں ہو سکے گی ناممکن ہو جائے گا پھر غیر امتحان پاس کرنا بھی مشکل ہو جائے گا لہذا یہ ساتھ ساتھ نیٹ کارپی آپ اپنے مکمل کرتے جائے اچھا بیٹا آج کا یہ لیکچر در ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملکات ہوگی تک 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 تیاری خودا ہوتی